احمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا خصوصی پرورام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہے ہمیشہ کی طرح مفتی عثمان اکبر صاحب سینئر استاز ہیں مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درس حدیث کے پرورام میں اور مختلف معاملات کے موضوعات پر وہ گفتگو کرتے ہیں ان کا جو بنیادی مرکزی موضوع ہے وہ بھی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ان کی تعلیمات کیا ہیں تو یہ ان کا مرکزی موضوع ہوتا ہے اپر اس کے تحت پرورام میں ذیلی انوانات کے اوپر بات اور گفتگو کرتے ہیں آج جو پرورام ہم نے کرنا ہے اس سے گزشتہ پرورام میں ہم نے سمن کے حکام کے اوپر گفتگو کی تھی کہ سمن کے کیا حکامات ہوں گے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی آج انشاءاللہ ہم سمن کی آدائیگی کے طریقوں کے اوپر گفتگو کریں گے کہ سمن کے آدائیگی کے طریقے کیا ہوتے ہیں شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ مفتی عثمان اکبر صاحب موجود ہیں اور سوالات پوچھنے سے پہلے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ جو حضرات ہیں جنہوں نے پرورام گزرا ہے اس میں سوالات پوچھے ہیں مفتی عطاولہ حکانی صاحب ہیں ان کا سوال عثمان اکبر صاحب سے یہ ہے کہ سٹوک ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے اس حوالے سے مفتی عثمان اکبر صاحب رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ سٹوک ایکسچینج کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام میں کافی تفصیلی بات بھی کی تھی میں نوارہ عرض کر لیتا ہوں سٹوک ایکسچینج کا کاروبار بنیادی طور پر آپ کسی بھی کمپنی میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں اس کے سٹاکس کو خرید کر اس کے حصوں کو خرید کر اور اس سٹاک کے اندر جو بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتے کہ میں کسی کمپنی کا سٹاک خریدوں اپنے پاس رکھ لوں اور اس پر جو سالانہ یا ششمائی نفع ہوتا رہے وہ مجھے ملتا رہے اس کا جو ڈیویڈنٹ ہے وہ مجھے ملتا رہے اس کی اپنی شرائط ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتے ہے کہ میں سٹاک خریدوں اور اس کی قیمت میں جو تھوڑی بہت کمی ہو میں نے آج دس روپے کا خریدہ کل اس کی قیمت بڑھ کے بارہ کی ہوگی تو میں اس کو بیچ دوں ٹریڈنگ کی غرص سے میں اس کو خریدوں اس کی اپنی شرائط اور زوابط ہیں جب آپ ڈیویڈنٹ کے لیے کیپیٹل گین کے لیے یہ بھی اپنے پاس رکھوں گا اور اس پر ہونے والے نفع کو میں اپنے پاس جو ہی تو لیتا رہوں گا اس کے لیے خریدیں گے تو آپ نے چند ایک چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کمپنی حلال کاروبار کر رہی ہو اس کے معاملات کے اندر سودی ٹرانزیکشنز کم سے کم ہو اس کے لیے اپنے سٹینڈرز کی تائین کی گئی ہے اس کا ایک سادہ سا اگر فارمولہ ہم یہ دیکھیں تو یہ ہے کہ کمپنی کے حوالے سے آپ یہ تفصیلات لیں کہ اس کے اندر جو اس کے اساسے ہیں اس میں کرنسی کس حد تک ہے پیسے کس حد تک ہے اور جو سالیڈ ایسٹ ہیں بلڈنگ انوینٹری اور دیگر چیزیں جو جامد اساسے ہیں وہ کس حد تک ہے اگر جامد اساسے زیادہ ہیں اور دوسرے سیال اساسے کم ہیں تو وہ اس حوالے سے کسی حد تک مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کیا جا سکتے ہیں اور اگر کمپنی کے پاس سیال اساسے زیادہ ہیں لیکن اس کی سودی ٹرانزیکشنز نہیں ہیں اس کی ٹرانزیکشنز اسلامی بینکنگ سے ہوتی ہے یا جو ہے تو وہ اپنے کاروبار میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو بھی اس کے اندر کاروبار کرنے میں یا اس کے حصے سے خریدنے میں کوئی ایشو نہیں ہے جہاں تک دوسری چیز ہے کہ آپ ٹریڈنگ کی غرض سے خرید رہے ہیں تو ٹریڈنگ کی غرض سے خریدنے میں پہلی چیز تو یہ یہ ہے کہ کمپنی کا کاروبار وغیرہ جائز ہو اس کے معاملات میں حصول نہ ہو یہ محصول جائز ہونا ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب اس کو بیچیں اس شیئر کو تو آج کے پاکستان میں جو شیئر کی خرید و فروخت کا اصول چاہ رہے ہیں وہ ٹی پلس ٹو ہے کہ جب آپ شیئر کوئی خریدتے ہیں تو آپ کی ملکیت میں دو دن بعد آتا ہے فوری طور پر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتا وہ آپ کے نام پر تو ہو جاتا ہے لیکن پیچھے جو انتظامی حوالے سے کچھ ایشوز ہوتے ہیں اکاؤنٹس میں اس کو کرنا ٹرانسفر کرنے میں دو دن لگتے ہیں تو آگے بیچنے کے لیے کم از کم آپ کو دو دن کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بغیرہ آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال آپ نے اس کا جواب بڑی تفصیل سے اس کی وضاحت فرمائی خان یونس صاحب کا سوال آپ کے پرورام سے متعلق وہ یہ تھا کہ کمیٹی یا بیسی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے شریعتی سوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے کمیٹی کی مختلف شکلیں رائج ہیں لوگوں کے ہاں بعض صورتیں جائز والی ہیں بعض حرام اور ناجائز والی ہیں اگر آپ نے کمیٹی ڈالی کمیٹی کی ایک جو عمومی سیچویشن ہوتی ہے کمیٹی یا بیسی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی چار پانچ دس پندرہ جتنے بھی کچھ لوگ ہوئے وہ پہ آپس میں مل کے بات چیت کرتے ہیں تے کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہر مہینے مثلا سو روپیہ ڈالیں گے دس پندے ہیں ہر مہینے ہم جو یہ تو سو روپیہ جمع کریں گے اور اس میں جو یہ تو کسی وہ سارا جمع شدہ پیسہ کسی ایک بندے کو ہم مہینے کے بعد دے دیں گے ملکہ سو سو روپیہ دس پندوں نے جمع کیا ہزار روپیہ ہو گئے اور مہینے کے بعد یہ ہزار روپیہ اکٹھے ایک شریک کو دے دیے جائیں گے اس کے بعد اگلے مہینے کے لیے پھر سارے کے سارے ساتھی مل کر سو سو روپیہ جمع کریں گے اور وہ جو ہزار روپیہ آئے گا وہ کسی دوسرے ساتھی کو دے دیں گے اس صورت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سو سو روپیہ جمع کریں گے اور مہینے کے بعد ایک ساتھی کو دے دیں گے اور قرآندازی سے اس کا تعین ہوگی کہ کس کو یہ ہزار روپیہ مل رہے ہیں تو قرآندازی میں مثلا میرا نام آ گیا تو مجھے ہزار روپیہ مہینے کے بعد مل گیا اب یہ ہوتا ہے کہ جس کا قرآندازی میں نام آ گیا وہ فارغ ہو گیا اب آئندہ کے لیے وہ پیسے جمع نہیں کروائے گے تو اگلے مہینے نو سو روپیہ جمع ہوں گے تو نو سو روپیہ میں جس کا قرآندازی میں نام آ گیا اس کو نو سو جمع ادا ہو جائیں گے پھر وہ بھی کمیٹی سے نکل جائے گا یعنی کہ یہ ایک قسم کا کمار والی سیچویشن ہے کہ جس کا نام آیا اس کو پیسہ بھی مل گیا اور اس پر آئندہ کے لیے ذمہ داری بھی باقی نہیں رہی تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی تو یہ اس قسم کی سیچویشن نہ ہو اور چونکہ یہ قرض والی سیچویشن ہوتی ہے تو جو کمیٹی دینے والا بند ہے وہ کسی وقت بھی اپنی جمع شدہ رقم پاپس لے کر باہر نکل سکتا ہو اس چیز کو اجازت دی گئی ہو کمیٹی کے معاملے میں تو ان شرائط کے ساتھ جائز ہے اس کے علاوہ اگر اس کی کچھ ایسی شرطیں ہیں جو ناجائز ہیں یا کمار کی طرف جاتی ہیں اس کی تفصیل جو لوگ ڈالنے والے ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم اس انداز سے ڈالتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں تو اس پر الگ سے بات ہو جائے یہ عمومی مسئلہ ایسا ہے صحیح جی بہت شکریہ ناظرین مکرم آج جس موضوع کے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سمن کی ادائیگی کے طریقے کیا کیا ہیں اور شریعت ان طریقوں کے حوالے سے ہماری کیا رانوائی ہمیں فرام کرتی ہے سب سے پہلے جو سوال ہم نے پوچھنا ہے اس سے قبل ہم مفتی عثمان اکبر صاحب سے اس سمن کی ادائیگی کے طریقوں سے مطالق ڈیٹیل جانیں گے تفصیل جانیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی اس موضوع کے اوپر وہ روشنی ڈالیں کہ بیسیکلی آج کا موضوع ہمارا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سمن کی ادائیگی سمن جب ہم کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ چیز ہم نے پہلے بھی تے کی ہے ہم چین سے چونکہ چل رہے ہیں خصوصیات پائی جانی ضروری ہیں شریعت کی نظر ہے سمن کی ادائیگی کے حوالے سے ایک وقت تک جب ٹرانزیکشنز اس قدر پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ نہیں ہوئی تھی اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے کوئی چیز خریدی دس روپے کی ہے تو میں نے جب سے دس روپے نکال کر دے دی اگلے بندے کے حوالے کر دی یہ سمن ادا ہوگی اب اس کی طرف سے مجھے سبجیکٹ میٹر یا جو بھی چیز میں نے خریدی ہے مجھے مل جانی ہے جیسے جیسے یہ معاملات کے اندر ٹیکنالوجی آئی معاملات پیچیدہ بھی ہوتے رہے سمن کی ادائیگی میں بھی کچھ کمپلیکیشنز آتی رہی ہیں اب ہمارے پاس سمن کی ادائیگی کے بہت سارے طریقے ہیں ہم نکت پیسوں کے بجائے چیک بعض اوقات دے دیتے ہیں بینک ٹرافٹ دے دیتے ہیں ہم اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ مختلف قسم کی شکلیں ہیں جن کے احکامات کی وضاحت جن کی تھوڑی بہت اس حوالے سے روشن جن پر ڈالنا ضروری ہے تو سب سے پہلی قسم جو ایک عمومی اور پرانی چر رہی ہے کہ میں نے چیز خریدی اور دکاندار کو یا جس سے میں نے خریدی اس کو پیسے پکڑا دیئے بل مشافہ کرنسی ہی اس کو پکڑا دی جو چیستے ہوئی تھی اتنی مقدار اتنی کوائلٹی اتنی کونٹیٹی میں نے اس کو پکڑا دیا تو یہی تو ہو گیا بل مشافہ آدائے گی اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے اور ہمارے آج کے موضوع کا نشست کا موضوع بھی وہ ہے وہ ہے حوالہ حوالہ جو ہے تو ایک ہمارے فقہ کی ایک استعلاح ہے جو کہ ادائیگی کے لیے بھی استعمال ہوتے اور دیگر بہت ساری چیزیں اس کے لیے بھی جو ہے تو اس معاملات میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمارے جو ہے تو آج کے موضوع انشاءاللہ حوالہ رہے گا حوالہ کیا چیزیں اور اس کے ذریعے ادائیگی کیسے ہو سکتی ہے اس کی شرائط کیا ہیں اس ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے جی بہت بہتر سب سے سوال ہم یہ پوچھنا چاہیں گے انہیں گفتگو کی ہے آج سمن کے طریقوں کے حوالے سے کہ آج ہمارا مرکزی موضوع کیا ہوگا پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حوالہ فقہیہ اور مروجہ جو رائج ایک حوالے کی استعلاح استعمال ہوتے ہیں اس کو ہنڈی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا بنیادی فرق آپ بتا دیجئے کہ اصل فقیہ حوالے میں اور اس میں بنیادی فرق کیا ہے جی انہیں دیکھیں حوالہ ایک تو فقیہ اعتبار سے ایک باقاعدہ ایک استعلاح ہے اور اس پر اب باقاعدہ فقہان اعباب مانے کتاب الحوالہ کے حوالے سے کہ حوالہ کیا چیز ہے اور ایک چیز جو ہماری عوامی استعلاح میں ہوتی ہے حوالہ جس کو آج کال اگر کوئی لفظ حوالہ بولتا ہے کہ وہ حوالہ کا کاروبار کرتے یا حوالہ کی ذریعے پیسے بھیجے اس سے مراد ہنڈی لی جاتی ہے تو آپ اس کو حوالہ کے ایک حصہ کہہ سکتے ہیں حوالہ کا بہت وسیع ہے یہ ٹھیک ہے اس کو بھی ہم حوالہ کے ساتھ جوڑا جا سکتے ہیں جو فقی حوالہ ہے لیکن جس انداز سے یہ استعمال ہو رہا ہے یہ بلکل ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اور حوالہ جو فقیہ ہے وہ بلکل الگ چیز ہو جاتی ہے دونوں میں فرق اگر ہم اس کو موٹا موٹا کہیں تو ہم کہیں گے کہ حوالہ فقیہ جو ہے ایک وسیع باب ہے اس میں بہت ساری صورتیں ہیں اور حوالہ مروجہ جو ہنڈی یا یہ جو حوالہ والا سلسلہ ہے یہ جو ہے تو اس کا ایک حصہ ہے ایک زیلی حصہ اس کے تہت آرہا ہے بلکل ایک اس کے تہت آنے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اچھا اس سے متعلق ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کے تہت حوالہ فقیہ کے تہت آنے والی صورت ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا آج کے معاشرے میں دیکھیں حوالہ جو مروجہ حوالہ ہے جو ہنڈی ہے جس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پر یا دومیسٹیکلی بھی قومی سطح پر بھی ایک ملک کے اندر بھی جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسہ بھیجتے ہیں پیسہ بھیجنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے پیسہ بھیجنے کے قانونی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھی آپ منی آرڈر کر رہے ہیں آپ بینک ٹرانسفر کریں بینک ڈراف کریں ٹریول چیک ہوتے ہیں مختلف اس کی صورتیں ہیں جو قانونی اور ریگولیشنز کے انجام پانے والی صورتیں ہیں اس میں ٹیکس لگتے ہیں تو عوام ٹیکس سے بچنے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں کہ بھئی میں بیٹھا ہوں امریکہ میں مثال کے طور پر اور میں نے وہاں سے پاکستان میں پیسے بھیجوانے ہیں تو یہ حوالے کا کاروبار کرنے والے ہر ملک میں ہوتے ہیں میں وہاں پر جاؤں گا ایک بندے کے پاس جو حوالے کا کاروبار کرتا ہے اور میں اس سے کہوں گا کہ بھئی میں نے پاکستان میں کراچی میں دو سو ڈالر بھیجوانے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ہو جائیں گے اور وہ وہاں پر یہاں پاکستان میں اپنا جو اس کا زیلی آفس ہوگا فرنچائز ہوگی بندہ ہوگا اس سے رابطہ کر کے کہے گا کہ وہاں پر فلان بندے کے رشتدار ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کو کوئی بھی نشانی آپ اس میں کوڈ دے کر لیں گے کل پرچی دے کر لیں گے کہ وہ آپ کو یہ چیز دے دیں گے ثبوت کے طور پر آپ نے ان کو دو سو ڈالر دینے اور آپ کے لئے میں یہاں سے وصول کر لوں گا کیونکہ وہ تو اصل بندہ ہے اس کے تضیلی حافظ ہے تو وہ وہاں پر مجھ سے دو سو یا دو سو پلس فیس دو سو دس ڈالر کوئی بھی فیس جو اس کی ہوگی وہ مجھ سے لے لے گا اور یہاں پر میرے گھر والوں کو یا میرے متعلقہ ساتھی کو دو سو ڈالر یہاں پر ادا ہو جائیں گے وہ بینک کے ثرو بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بینک کے ثرو کرنے اگر کریں گے تو پھر حوالہ والے کے پاس جانے کیا ضرورت ہے آپ سیدھے سیدھے بینک میں ڈال دیں نا لیکن بینک میں ڈالنے میں مسائل یہ ہوتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اس میں ٹیکس کٹے گا اس سے بچنے کی شکل ہے اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے تحفظات ہوتے ہیں مثلا جو حرام کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو غیر قانونی کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو منی پیسے کا وہ ہوتا ہے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ٹرانسفرز ہوتی ہیں اس پر ایک حد سے زیادہ پرپابندی ہوتی ہے میں نے کاروبار دکھایا ہوا ہے کہ میں کتابیں بیچتا ہوں اور عربوں کے حساب سے میری ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تو وہ قانون کی نظر میں آتے ہیں کہ کام تو یہ کتابیں بیچ رہے ہیں اور عربوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ اس پر ریڈ فلیک کرتے ہیں کہ اس پر نظر رکھو اس پر رسائی ممکن ہو جاتی ہے تو وہ اس چکر میں تو یہ آپ ریگولیٹری رستے سے ہٹ کر انفرادی صدق پر غیر قانونی تی کے سکرتے ہیں تو یہ اس کا وہ ہے تو اب آتے ہیں اس کے حکم پر یہ تو ایک سیچویشن ہوگی کہ یہ انداز ہوتے ہیں اس کا حکم اس کا یہ ہے کہ تین شرائط کے ساتھ علامہ اکرام نے اس کی اجازت دیئے ایک تو یہ کہ جس تن آپ امریکہ میں جس بندے کو آپ نے پیسے دیئے کہ یہ پیسے پاکستان بھیجوانے ہیں تو جو وہ کرنسی ایک یہ تو پھر تو ایشو نہیں ہے لیکن کرنسی اگر مختلف ہے آپ نے وہاں پر ڈالر دیئے یہاں پر پیمٹ ہونی ہے روپے میں روپے میں آگے سے تو اسی دن کا ریٹ ہو ریٹ اسی دن کا ہو جس دن یہ معاملہ ہو رہے اس دن اگر ڈالر دیئٹ سو روپے کا ہے اور جب یہاں پر ادائیگی ہونے والی ہے یا یہاں پر ادائیگی دو چار دن بعد ہوگی تو آپ اس وقت ریٹ جو ہے تو ایک سو چون ہو گیا ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا ایک سو چون بلکہ ایک سو پچاس والا ریٹ جو ہے تو معتبر ہوگا ریٹ اسی دن کا تین ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ بھئی کم از کم ایک طرف سے قبضہ فوری طور پر مجلس میں ہی ہو جائے ٹھیک کیونکہ یہ ادھار معاملہ ہو رہا ہے کہ بھئی ادھر سے پیسے آپ ادھر کہتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو پیسے دے دوں گا اور یہ ادھر فون کر گئے تھے کہ آپ پیسے دے دینا تو یہ اس کو شریعت کی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ بھئی ادھار کی ادھار کے بدلے بے ہوگی کسی طرف سے کوئی بھی قبضہ نہیں بے الکالی بلکالی کہتے ہیں اس کو اور یہ ناجائز ہے ایک طرف سے قبضہ جو ہے تو اس میں ضروری ہے یہ تو اس کے وہ پہلو ہوگے جو شریعت کے ساتھ خاص ہیں اگر ان پہلو کا آپ نے اعتبار کیا ان کی کمپلائنس کی تو شریعت اعتبار سے یہ معاملہ درست ہو جائے گا آپ کا پیسہ آپ کی رقم حرام نہیں ہوگی ٹھیک جائز طریقے سیاست تیسرا جو اس کی شرط ہے وہ ہے قانونی پہلو کی وہ یہ ہے کہ ملکی قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں اگر ملکی قوانین اجازت دیتے ہیں تو یہ اوہرال پوری کی پوری ٹرانزیکشن جائز ہو جائے گی شریعت اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی اور اگر ملکی قوانین اجازت نہیں دیتے اور آپ نے پہلی دو شرائط پوری کی ہیں تو شریعت اعتبار سے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ کی رقم حرام نہیں ہوگی قوانین پورا جو تو نہ کرنے کی اس میں چونکہ آپ نے ملک کے قانون پر عمل نہیں کیا اس کے آپ گناہگار ہوں گے ٹھیک ہے بہترین ناظرین مکرم بفت صاحب نے حوالہ کا جو مروجہ طریقہ ہے جو اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہوں نے شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے اور شریعت میں جو اس آپ کی ٹرانزیکشن کے جائز امور ہو سکتے ہیں وہ طریقے آپ کو بتائے ہیں اسی طرح قانون کی نظر میں بھی آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ قانون بھی اس کو اجازت دیتا ہے یا نہیں تو گفتی صاحب سے اگلہ سوال ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو حوالہ کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک ٹرم بھی مارکیٹ میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ہے کفالہ تو حوالہ اور کفالہ کے درمیان تھوڑا سا فرق آپ بتا دیجئے ٹھیک ہے میں ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ حوالہ کے اندر ہم نے ہنڈی پر بات کر دی اس کا حکم بیان کر دی حوالہ جو فکھیہ ہے وہ کیا ہے اور کفالہ کیا ہے چونکہ اس سے یہ چیز سمجھ میں آری ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے تو پیسے کو یا جو آپ کے ذمہ کو کسی کو ادائیگی کرنی ہے آپ نے وہ کسی اور پر ڈال دی تو اس سے کانسپٹ یہ بھی ذہن میں آسکتے کہ بھئی یہ کہیں گارنٹی تو نہیں ہے صحیح حوالہ فکھیہ کیا چیز ہے حوالہ فکھیہ میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو کرز ہے آپ اس کو حوالے کر دیتے ہیں کسی دوسرے شخص کے اوپر یہ ایک آسان سی میں اس کو کر رہا ہوں اس کی اگر ہم سیچویشن بتائیں ایک سیچویشن سے اس کو اگر واضح کرنے کوشش کریں تو وہ یہ بنتی ہے کہ میں نے اگر آپ کے سو روپے دینے صحیح میں آپ کا کیا ہو گیا مقروض ہو گیا آپ میرے قرصہ ہو گیا آپ نے مجھ سے سو روپے لینے میں نے آپ کو سو روپے دینے اب ایک اور ساتھی ہیں انہوں نے میرے سو روپے دینے صحیح ایک اور ساتھی ہیں انہوں نے میرے سو روپے دینے اور میں نے آپ کے دینے تو میں یہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار میں نے آپ کے دینے اس بندے نے میرے سو روپے دینے آپ اس سے لے لو ٹھیک آپ آپ اس میں یہ ایک سیچویشن ہے حوالہ کی میں نے اپنے اوپر والے قرص کا حوالہ کر دیا دوسرے شخص پر کہ یہ اس کے حوالے آپ جو یہ تو اس سے لے لینا یہ ایک حوالہ کی عمومی سی شکل ہے اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں فقائے احناف نے اس کی دو صورتیں بیان کی ایک ہوتا ہے رسٹرکٹڈ اور ایک ہوتا ہے انریسٹرکٹڈ رسٹرکٹڈ تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ سیچویشن بیان کی کہ بھئی اس بندے نے میرے سو روپے دینے تھے آپ اس سے لے لینا یہ رسٹرکٹڈ ہے کہ بھئی اس میں بندہ بھی تے ہو گیا کہ بھئی اس بندے سے آئے لینے اور اس میں وہ رقم بھی تے ہوگی کہ کتنے کتنی دے دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا انریسٹرکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے سیدھے سیدھے کے دیا کہ بھئی میں نے ان کے پیسے دینے اور یہ ادائیگی یہ بندہ کرے گا ٹھیک ہے اب اس میں یہ چیز تے نہیں ہے کہ بھئی رقم کتنی ہے صحیح اور یہ چیز بھی تے نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر ادائیگی کرے گا اس نے میرے دینے تھے یا نہیں دینے تھے یا ویسے ہی جو ہے تو میں اس کے حوالے کر رہا ہوں اس کے ذمہیں ڈار رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کے دے دو تو اس حوالے سے یہ چیز تے نہیں ہوئی ہے تے نہیں ہے بھئی علی الاطلاق آپ نے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی وضاحت کے کسی اور کے اوپر یہ معاملہ ڈال دیا ہے ٹھیک تو حوالے مکیدہ تو اندل جمہور تمام کی تمام فقہ کے نزدیک اس کی گنجائشیں آپ حوالہ کر سکتے ہیں حوالے مطلقہ جو ہے تو نہیں کر سکتے جمہور کے نزدیک احناف کے نزدیک تو انہوں نے یہ دوسری والی شکل یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں بلکل جو اطلاق والی شکل جو انریسٹکٹڈ ہے اس کی شکل تو اس میں ہے اب حوالہ اور کفالہ میں فرق کیا ہے حوالہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کرز یا اپنا دین منتقل کر دیا ٹرانسفر کر دیا ہے ٹھیک ہے اور کفالہ میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اگر عربی میں کہوں تو حوالہ ہوتا ہے نکل ٹرانسفر کرنا اور جو کفالہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زم مرج کرنا مرج کرنا ملا دینا تو ان دونوں کا فرق ایسے واضح ہوگا کہ حوالہ کی شکل میں اب آپ مجھ سے پیسے نہیں مانگ سکتے آپ نے اسی شخص سے مانگنے جس کی طرف میں نے اپنا کرزہ ٹرانسفر کر دی اب یہ حوالہ کی شکل میں ٹھیک ہے حوالہ کی صورت میں کفالہ کی صورت میں یہ ہوگا کہ ہم دونوں اس مطالبے میں مرج ہوگئے اب آپ اس سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کفالہ کی صورت میں تو یہ ہوتے کہ آپ ہم دونوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں دونوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں تو یہ بنائی طور پر اپنی اصل نیچر کے اعتبار سے گارنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے گارنٹی میں جو اصل ہوتا ہے اس سے بھی مطالبہ ہو سکتے ہیں حوالہ میں اصل بری ہو جاتے ہیں اصل فارغ ہو جاتے ہیں اس سے جو یہ تو مطالبہ نہیں ہوسکتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حوالہ جب ہو جائے گا اور جو مطلوبہ جو آدمی ہے وہ کسی سے بھی حوالہ کر سکتا ہے تو اس میں جو رجوع ہوتا ہے کوئی مقروض ہے جیسے اصل مقروض ہے تو اس پر رجوع کا حکم اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اس کی دیکھیں سیچویشن یہ ہے کہ جب میں نے اپنا قرض کسی سے شخص کے حوالے کر دیئے اب آپ مجھ سے نہیں مانگیں اب آپ اس شخص سے مانگ کریں کیونکہ اس نے میرے دین ہے تو یہ آپ کو ادائیگی کر لے گی جب ہم نے یہ تے کر لیا اور معاملہ ہو گیا اب اصل کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ میں بری ہو جاؤں صحیح اب مجھ سے مطالبے کی کوئی صورت نہیں ہے مجھ سے آپ جو تو آئندے کے بعد پیسے نہیں مانگنا بھی میں نے آپ کو بندہ دے دیئے آپ اپنے پیسے اسی سے لیں صحیح اب فقائی اکرام نے جو ہے تو اس پر یہ سوال اٹھا کہ بھی کیا کوئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ کا مطالبہ میری طرف واپس لوٹ کے آ جائے کمی ٹھیک ہے آپ نے اس سے تو لینے اگر وہ نہیں دیتا وہ انکار کر جاتے ہیں کوئی بھی سیچویشن ہوتی ہے تو کیا آپ واپس میری طرف آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے تو اصل صورت کے اعتبار سے دیکھے جائے ایکچول میں تو آپ نے میری طرف واپس نہیں آنا کیونکہ میں نے منتقل کر دیئے اب آپ جانے اور وہ بندہ جانے لیکن جمہور اور جو آئیم سلاس ہیں مالکیہ حنابلہ اور امام شافی رحم اللہ انہوں نے اس میں ایک یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے حوالہ میں یہ شرط لگا دی کہ بھئی یہ آپ اس کے حوالے ہیں اگر اس نے ادائیگی کر لی تو ٹھیک ہے اگر ادائیگی نہیں کی تو میری طرف آ جانا تو اس صورت میں اگر یہ شرط لگا دی تو آپ کا مطالبہ میری طرف کیا جا سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے اور امام و انفہ کہتے ہیں کہ بھئی عالی اطلاق تو بری نہیں ہوگا بری ہو جائے گا لیکن ایک بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ اصل مکروز کی طرف آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں ایک لفظ استعمال کیا ہے امام و انفہ نے توا کی صورت میں آپ واپس لوٹ سکتے ہیں اب توا کیا ہے توا یہ ہے کہ یا تو وہ بندہ جس کے حوالے ہم نے کیا ہے یاد ہے یہ کہہ وہ انکار کر دے کس چیز سے انکار کر دے وہ حوالہ ٹرانسیکشن سے انکار کر دے وہ کہے دے کہ انہوں نے میرے ساتھ حوالے کا معاملہ کیا ہی نہیں تھا میں تو اس سے انکار ہی ہوں ٹھیک وہ ٹرانسیکشن کے وجود سے انکار کر دے ابھی آپ جس کا دعوہ کر رہے ہو کہ میرے اوپر آپ نے حوالہ کیا ایسا کوئی معاملہ آپ نے میرے ساتھ نہیں کیا ایک چیز تو یہ ہوگی یا تو وہ حوالہ کی ٹرانسیکشن کا ہی انکار کر دے دوسرا انکار وہ اس چیز کا کر دے یا تو وہ کہہ دے کہ اس نے میرے پیسے نہیں دینے تھے کیونکہ حوالہ میں بنیاد یہ بنی تھے کہ اس نے میرے پیسے دینے اسی وجہ سے تو کریکٹڈ ہوئے ہیں جی تو وہ اس کرز کا انکار کر دے کہ میں نے اس کے کوئی پیسے دینے ہی نہیں تھے ٹھیک تو یہ دو صورتیں ہوگی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو جائے بینکرپٹ ڈیفالٹر ہو جائے یعنی کہ اس کو عدالت یہ کہہ دے کہ یہ بندہ کسی کی ادائیگی کرنے سے اب کاثر ہے اس کے پاس پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں مفلس ہو جانا اس پر افلاس کا غربت کا ڈیفالٹر کا عدالت کی طرف سے حکم لگ جائے تو ان صورتوں میں آپ اصل مقروض کی طرف لوٹ سکتے ہیں کہ اب معاملہ وہاں پہ ختم ہو گئے اب آپ ہی میرے پیسے ادا کیجئے آخری سوال جو پوشا گیا ہے اس کا خلاصہ مفت صاحب نے یہ بتایا کہ کسی بھی تین صورتوں کی ہونے کی وجہ سے اصل جو آدمی تھا جس سے آپ کا پہلے کنٹیکٹ ہوا تھا اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں تو ناظرین مکرم آج کا ہمارا یہ پرغام تھا اپنے تمام تر سوالات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہم آخر میں مفتی صاحب سے آج کے پرغام کا مختصر سا خلاصہ حوالہ سے متعلق جاننا چاہیں گے کہ آج ہم حوالہ سے متعلق کیا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق امت کو دے سکتے ہیں تو مفت صاحب اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ اس کا تفصیل بھی کافی پیچیدہ تھی میں خلاصہ ارز کر دیتا ہوں حوالہ میں ہم نے دو چیزیں پہلے دیکھی ایک تو یہ کہ جو حوالہ مروجہ ہے جس کو حوالہ سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے اس کا حکم بیان کیا جو ہنڈی وغیرہ کی ترتیب ہے ہم نے اس کو ارز کیا کہ تین شرائط کے ساتھ وجائز ہے اس کے علاوہ اس میں سوال اٹھتا ہے دوسرا ہے حوالہ فکھیہ حوالہ فکھیہ کا میں ایک دفعہ پھر مثال ارز کر دیتا ہوں حوالہ فکھیہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے کسی کرزہ دینا ہے اس ادائیگی کو میں کسی اور پر منتقل کر دیتا ہوں میں نے مثال یہاں پر یہ ڈیویلپ کی تھی میں نے آپ کے سو روپے دینے تو میں اپنی طرف سے ادائیگی کے بجائے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پیسے اس شخص نے دینے کسی بھی شخص نے زیادہ مربکن نے اس نے میرے سو روپے دینے تھے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی انہوں نے چونکہ میرے دینے اور میں نے آپ نے دینے تو آپ مجھ سے نہیں ان سے لے لینا تو یہ حوالہ ہو جاتا ہے تو یہ حوالہ کی شکل ہے اور اس میں ایک دفعہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو اصل حکم کے مطابق آپ مجھ سے دوبارہ پیسے مانگ بھی نہیں سکتے آپ نے اسی شخص سے مانگنے ہوگی جب ایک دفعہ ہو گیا تینوں بندے راضی ہو گئے تو آپ نے اسی سے مانگنے اس کے بعد آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے تو یہ سمن کی ادائیگی کا ہمارے پاس جو ہے تو ایک پہلا فقی اعتبار سے جو پرانا ایک اسطلحی سلسلہ چر رہا ہے تو اس پر ہم نے بات کی کہ حوالہ کیا ہوتا ہے اور آگے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس پر جو جدید مسائل مرتب ہوتے ہیں آج کل کی جو مرووجہ صورت ہیں جو جدید شکل ہیں چیک کے ذریعہ ادائیگی کرنا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ ادائیگی کرنا مختلف جو شکلیں بنتی ہیں اس پر جو ہے تو ہم بات کریں گے کہ اس میں کس کے پیچھے کون سی ٹرانزیکشن پائی جاتی ہے کس کے پیچھے حوالہ پائی جارہا ہے کس کے پیچھے کس انداز سے ادائیگی پائی جارہی ہے بہت شکریہ ادائیگی کے طریقوں کے اوپر گفتگو کی ہے اس میں حوالہ کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم مزید بھی آپ کے خدمت پر حاضر ہوتے رہیں گے موضوع ہمارا جب ہمارے ساتھ مفت اسمان اکبر صاحب ہوتے ہیں تو ہم معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ سے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں اس کے ذریعی نمانات ہوتے ہیں اور آج جو معاملات کی جدید چھکلیں ہیں مارکیٹنگ ہے بینکنگ ہے اور بھی جدید مسائل ہیں تو ان موضوعات کو ہم لے کے آتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں ان کا پر گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور مزید پرگاموں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہ کر ان سے استفادہ ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم